ہلو فینس آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اور ہمارے یوٹیو چینل سٹوک بیت ملک میں دوستو میں آج یہ ویڈیو لے کر آئے ہوں ایک خاص ویڈیو بنا رہا ہوں آج اس ویڈیو کا مین مقصد ہے جو ہمارے نئے دوست آتے ہیں مارکٹ کے اندر جنہیں جاتا جانکہ ہی نہیں ہوتی اور وہ مارکٹ میں آ کر اپنا جتا ہی پیسہ ہوتا ہے دس ہیار بیس ہیار جو بھی لے کر آتے ہیں وہ سب مارکٹ میں غوا دیتے ہیں کھو دیتے ہیں انہی لوگوں کے لئے میں نے آج یہ ویڈیو بنائی ہے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سے اتفاق نہ ہو لیکن میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو جانکہ ہی دینے جا رہا ہوں وہ الکل ست پرتی ست صحیح بات ہے اور صحیح جانکاری ہے دیش اکثر ہوتا کیا ہے ہم جب بھی آتے ہیں مارکٹ میں جو بھی کوئی نیا انسان آتا ہے میں خود کی بات کروں تو مہینے دو مہینے ہم مارکٹ میں کام کر کے یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا لیکن اصل میں ہم کچھ نہیں سیکھ پاتے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کے اندر بن جانکاری کے انجانے میں اس طریقے سے کام کرتے ہیں ٹریٹ کرتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں ہاتھ پھینے لگ جاتے ہیں اپنے ہاتھ پھینے لگ جاتے ہیں انٹر ڈے بھی کرتے ہیں سوئنگ بھی کرتے ہیں کبھی سوچتے ہیں ویڈیو دے دیکھ کے لئے لانگ ٹرم کے لئے ہم سکھ آ جاتا ہے تو پھر ہم لانگ ٹرم کے لئے سوچنا لگ جاتے ہیں ان ساری باتوں کا میں آج اس ویڈیو میں جواب دینے والا ہوں کہ ہمیں نئے لوگوں کو کیا کرنا چاہئے خاص کر کے جو بیس تیس ہیار لے کر مارکٹ کے اندر آتے ہیں انہوں کو دیکھیں سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے سب سے مہن طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کام کس طریقے سے کرنا یہ سیکھنا ہے جس سے یہ سیکھنا آ گیا کہ مارکٹ میں کس طریقے سے کام کرنا ہے وہ کبھی بھی مار نہیں کھا سکتا سب سے پہلا طریقہ ہے مارکٹ کے اندر اپنے پیسے کو گھٹنے سے بچائیں ڈوبنے سے بچائیں سب سے مہن طریقہ نئے انسان کے لئے اناڑی انسان کے لئے یہ ہوتا ہے جس نے اپنا پیسہ ڈوبنے سے بچا لیا وہ چاہیں جو بھی ہو چاہیں جتنا بھی پیسہ لے کر مارکٹ میں آیا ہو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا لاکھ لائے آئے دس لاکھ لائے آئے پچاس لاکھ لائے آئے دس ہزار لائے آئے اس سے کوئی لینے دینا نہیں لینے دینا صرف اس بات سے ہے کہ وہ صرف شروع میں اپنا پیسہ بچا کے رکھے جس نے اپنا پیسہ کھونے سے بچا لیا ڈوبنے سے بچا لیا کم ہونے سے بچا لیا تو سمجھ لو اس نے ایک طریقے سے مارکٹ سے پیسہ کم آ لیا میں انہوں کے لئے بول لاؤں کی بات جو نئے نئے مارکٹ میں آتے ہیں شروع شروع میں کام کرتے ہیں پیسہ بچانا مارکٹ کے اندر پیسہ کمانے سے بھی جاتا ہے دیکھئے جو چھوٹے ہم کام کرنے والے ہوتے ہیں عام نیویسک ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ریٹیلر جو ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے لاکھ پچاس ہار اکھٹا کر کے مارکٹ میں آتے ہیں اگر جو وہ نہ کہا کہ پیسہ ڈوب جاتا ہے تو انہوں کی پھر دوبارہ مارکٹ مانے کی ہمت نہیں بچتی بچے ہی بھی کیسے کئی کئی سال میں یہ خود معلوم ہے کئی کئی سال میں انسان لاکھ پچاس ہار اکھٹے کر پتا میڈل کلاس کا آدمی لو میڈل کلاس کا انسان اب وہ اس طریقے سے کھو دے گا اپنے پیسے کو تو اس کی احمد لفنیلٹی بچے گی ہی نہیں کسی بھی کیومت پر نہیں بچے گی دوبارہ آنے کے لئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کام کرنا پہلے سیکھیں منافع بھلے ہی آپ کو نہ ہو لیکن پہلے اپنے خود کے پیسے کو بچانے کی کوشش کریں پیسہ بچاؤ گے آپ کو نالج ملے گی تھوڑوں تھوڑی کر کے ہولے ہولے آپ کے اندر ہمت آئے گی کہ ہمیں کام کیسے کرنا ہے مارگٹ کو سمجھو گے ابھی کام کر پاؤ گے اور مارگٹ سے کچھ حاصل کر سکو گے آپ کے لئے میں کچھ ایسے سیر لے کر آیا ہوں جس کے اندر آپ لاکھ پچاس ہار روپے لے آ کر دھیرے دھیرے کمانا شروع کریں بلکل فنڈامیٹلی سٹرونگ سیر ہیں کمپنیاں ہیں پیسہ ڈوبنے کا اس کے اندر بہت کم چانس ہے مطلب 0% ڈوبنے کا چانس ہے لگ بگ سوی سرکاری کمپنیاں کے بارے میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اور اس میں کس طریقے سے کام کرنا ہے وہی میں آپ کو اس ویڈیاں بتاؤں گا اگر دیکھیں میں جو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں آپ اس طریقے سے کام کرو گئے تو 100 نہیں 1000% آپ پیسہ کماؤ گے چاہاں بھلے کم ہی کماؤ لیکن کماؤ گے ضرور کباؤ گے نہیں اپنی پیسے وہ کھٹاؤ گے نہیں اپنا کیپٹل کم نہیں کرو گے دھیرے دھیرے کر کے بڑھاؤ گے اور جب دھیرے دھیرے کر کے بڑھاؤ گے اب آپ کو knowledge بڑھتی چلی آوے گی تو پھر آپ ایک دن اچھا خاصا پیسہ بھی کمانا شروع کر دو گے تو وہ کون کون سے شیئر ہیں میں اب آپ کو ان شیئروں کی طرف لے کر چلتا ہوں چلیئے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے شیئر ہے دیکھیں اس میں پہلا شیئر ہے سیل سٹیل آثورٹی آف انڈیا دیکھیں کہ کتنی مجبود کمپنی ہے بھارت کی جو نورترین کمپنیاں ہیں اس میں سے ایک یہ کمپنی ہے انڈیا کی لارجسٹ سٹیل کمپنی ہے سرکاری کمپنی ہے بھلے ہی اس کا پریز آپ کو اتنا کم دکھائی دی رہا ہو اور کام کرنے کا اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ زیادہ اس کے اندر موٹا پیسہ آپ نہیں کما سکتے لیکن یہ کمپنی سیف ہے ہنڈیٹ پرسنٹ سیف ہے اور اس میں کام کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں آپ سب سے پہلے اپنا ایک واش لسٹ بنائیں اور اس واش لسٹ کے اندر کچھ شیئر کٹا کریں اور انہوں پر نیجر بنا کر رکھیں میں بھی اسی طریقے سے کام کرتا ہوں ریگولر اسی طریقے پر میں اسی فوکس پہ کام کرتا ہوں دیکھیں آپ کو کرنا کیا ہے اب مان لیجے آپ کو اس ٹیل ادھور ڈسائز رہی ہے سیل کمپنی اس کمپنی کا جو سیر ہے اس کی لگوک رینج رہتی ہے اسی روپے سے لے کر نبھے بانمے تیرانمے اور نیچا آجاؤ تو پچھتر ہڈھتر اسی مطلب ٹوٹل مارکہ یہ ہے کہ پچھتر روپے سے لے کر یہ فیلحال اور پچھانویں روپے تک کام کرنے کا اس کا طریقہ ہے تو آپ اس میں دھیان بنا کر رکھیں اپنا دیکھئے اب یہ تقریباً دس دن پہلے یا پندہ دن بیس بنہیں بیس دن پہلے مان لیجئے یہ بانمے تیرانمے روپے پہ کاروکر کر رہا تھا آپ کے نیچے ٹوٹتا ہوا اسی روپے تک بھی آیا تھا مارکٹ بند ہونے سے ایک دن پہلے اب کسی چیز کا ہمیں دھیان دینا ہے اب آپ کو مان لیجئے اسی ایئر روپے ہیں آپ کے پاس اب اسی ایئر روپوں کے آپ نے یہ سیئر خریدے تو کتنے آئے ریٹ چل دا اس کا مان لے ایک سیئر کا اسی روپے اسی ایئر کے ایک ہیئر آپ کو سیئر مل جائیں گے ٹھیک اب ان ایک ہیئر سیئروں کو آپ کو ہولڈ کرنا ہے کتنا دس دن بیس دن پندرہ دن یا حد مان لے ایک مہینہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کے اندر یہ آپ کو آٹھ دس ہیئر روپے کا پروفٹ بنا کر دی دے گا آٹھ دن میں دیتے دس دن میں دیتے یا ایک مہینے میں دیتے ٹھولہ ہی سہی پروفٹ بنے گا گھاٹا نہیں ہوگا ہنڈڈ پرشنٹ گھاڈنٹ دے رہا ہوں ایسا اس طریقے سے کام کرو گئے تب بھل بھی گھاٹا نہیں ہوگا اب جیسے ہی آپ کو دکھائی دے لگ بھلک نبی روپے کے آس پاس پہنچ گیا ہے اس کو سیل کر دیں جب تک آپ کو ایسا لگا ہے کہ شیئر اوپر جا رہا ہے تو اس کو رکھیں اب جیسے ہی آپ کو لگا ہے کہ کم ہو رہا ہے ریٹس کا نیچے اس کا بہت گرتا جا رہا ہے تو ہنڈ اس کو ہلکا سا ڈاؤن ہوتے ہی بیک دیں جہاں آپ کو آٹھ ہیار کا دس ہیار کا پانچ ہیار کا جتنے کا بھی آپ کو پروفٹ ہوتا ہے اس کو بک کریں اور پھر سہور سے بیٹھ جائیں ٹھیک اس کے اندر ہی طریقہ ہوا کام کرنے کا اب میں آپ کو دوسرا سیر دکھاتا ہوں دوسرا سیر ہے نیل کو یہ ایلمینم بنانا والی کمپنی ہے یہ بھی سرکاری ہے یہ بھی مجبوت کمپنی ہے اور 100% سیکیور کمپنی ہے اس میں بھی آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں بھی اس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے اس پر نیل بنا کر رکھنی ہے دیکھیں میں انہوں پر جو آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کوئی آج سے میں انہوں پر نیل بنا کر نہیں رکھ رہا میں ان پر ویڈیو پر ان سیوروں پر نیل بنا کر رکھا ہوں لگ وقت تین سال سے کچھ ٹائم بھی مجھے معلوم ہے جبکہ 1500 روپے پہ 140 روپے پہ سیہ چل رہا تھا 700 روپے پہ چل رہا تھا دھیرے دھیرے کہ آتا ہوئے آج 70-75 روپے پہ کاروبار کر رہا ہے دیکھیں اس کے اندر 75 روپے سے 75-74 اور 82-84-85 کے آس پاس اس کا ٹریڈ رہتا کاروبار کرنے کا اس کا کام کرنے کا طریقہ بنا ہوا ہے لگ وقت ایک سال سے اس میں بھی آپ کو یہی تقنیق استعمال کرنی ہے جب بھی آپ کو 70-72-75 کے آس پاس ملے اس میں آپ خریداری کریں وہی ہجار بارہ سو پان سو سات سو آٹھ سو جتا بھی آپ خرید سکتے ہیں اپنی ٹیپیشٹی کے حساب سے خریدیں دس دن بیس دن ہولڈ کریں آٹھ ہیار پانچ ہیار چھ ہیار دس ہیار جو بھی بنتا ہے اس کو بنائیں سیر لگے گر رہا ہے پروفٹ بک کریں باہر نکلائیں دوسرا سیر میں نے آپ کو یہ بتا دیا اب میں چلیے آپ کو تیسر سیر بتاتا ہوں یہ تیسر سیر ہے L&T فائننس ہولڈنگ لیمیٹیٹ اس کا بھی دیکھر طریقہ یہ ہی ہے اس پیوی میں لگ بک دو سال سے نجر بنا کر رہے ہوئے ہوں یہ بھی اٹھتر اسی سے لے گئے نبی بانمے پچھانمے تک کام کرتا ہے اس کا بھی کپ ڈاؤن جو ہے وہ دس بار روپے کے بیچ میں رہتا ہے اس میں بھی آپ اسی طریقے سے کام کریں ہجار آٹھ سو سیر خریدیں دس دن بیس دن بیٹ کریں جسے سوئنگ ٹریڈنگ بولتے ہیں سیر مارکٹ کی بحاصہ میں جیسے ہی آپ کو بانمے تیرانمے پچھانمے سو تک جاتا ہے سو تک جاتا ہے سیر وہاں آپ کو جاتا ہے وہ دکھائی دے اور پھر آپ کو دکھائی دے گرنے والا ہے ڈاؤن آ رہا ہے فورن پروفٹ بک کریں باہر نکل آئیں اسی طریقے سے آپ اپنا ایک واج لسٹ تیار کریں پانچ سات چھ آٹھ در جتے بھی آپ سیر چاہیں اس کے اندر اپنی لسٹ میں بنا کر رکھیں اور انہوں پر ریگولر نیجر بنائیں جس سیر میں بھی آپ کو گرابٹ دکھائی دے اس پر نیجر بنائیں جس میں آپ کو پروفٹ بک کر کے اس گرتا ہوئے سیر کو خریدیں گرتا ہوئے سیر اصل ٹرنا نہیں ہے جب سیر گرتا ہے اسی میں کمانے کا موقع ملتا ہے بھاگت ہوئے سیر کو لوگے فس ہوگے ہنڈریٹ پرسنٹ فس ہوگے اور پھر آپ کو لوس بھی ہوگا یہ میں نے آپ کو کچھ سیر اپنی حساب سے بتائیں باقی اپنی خود کی knowledge کے حساب سے کام کریں خود کا کمپنی کے ریسرچ کریں مارگٹ میں ٹائم دیں دیکھیں کون سا سیر کیا کر رہا ہے یہ ویڈیو ویسے ہی نہیں بن جاتا ویڈیو بنانے کے لئے کئی کئی سال کا انوہب بھی ہوتا ہے ٹائم بھی دھنا پڑتا ہے اور بہت سارے اپنے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے تب جا کے ایک ویڈیو تیار ہوتی ہے تو آپ ہمیں اس ویڈیو بنانے کا چارج دے سکتے ہیں چارج ماتر پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں چینل کو اور ریگولار دیکھتے ہیں تو لائک جرور کریں ویڈیو آپ کو کیسے لگی میری دی ہوئی انفارمیشن آپ کو اچھے لگی آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے ہم پروفٹ کما سکتے ہیں لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں اور اپنے جانکاروں کے پاس ویڈیو کو سیئر کریں تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے سکریا دھنیواد گھڑ بھائے